السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہونیسٹی اینڈ ٹرسٹ ہے دوستوں اسلامی اخلاق میں صداقت و امانت دو ایسے کمپریہنسیو ایٹریبیوٹس ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسانی اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے صداقت سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ وکونوا معصادقین اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اسی طرح امانت سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال میں یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وأنتم تعلمون اے ایمان والوں اللہ الرسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور اسی طرح حدیث میں حدت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا منافق آدمی کی تین نشانیاں ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذبا جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَا جب وَادَا کرے تو خلاف ورزی کرے وَإِذَا اَتُمِنَ خَانَا اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے تو پہلا وصف صداقت ہے تو جو شخص صداقت کی صفت سے آری ہے وہ نا تمام اور ادھورہ ہے کیونکہ سچائی ہی سے انسان کو معاشرے میں عزت ملتی ہے اور لوگوں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے اور سچ ہی کی بدولت اتمنان اور راحت نصیب ہوتی ہے اور جو شخص سچائی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ وہ مقام صدیقیت حاصل کر لیتا ہے جبکہ اس کے برعکس جھوٹ اور دروگوئی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور ایسا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور جب وہ اپنی جھوٹ کی عادت سے باز نہ آئے تو پھر وہ اللہ کے ہاں بھی قذاب لکھ دیا جاتا ہے اس لیے جھوٹ کو ام والامراز بھی کہا گیا ہے انسانی زندگی کا دوسرا اہم وصف امانت داری ہے جس کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں امانت داری نہیں آج ہم اپنے معاشرے میں امانت داری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی چیز یا کچھ سامان ہمارے پاس امانت ہو اور ہم اس کی خوب اچھی طرح سے حفاظت کریں اور خود استعمال نہ کریں اور بعد میں صحیح سالم اس کو واپس لٹا دیں تو مطلب حق امانت ادا ہو گیا بلا شبہ امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے لیکن قرآن و حدیث میں جہاں بھی امانت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس کے معنی اور مفہوم میں بہت وسط ہے جس نے بہت ساری جیزوں کو گھیرا ہوا ہے تو سب سے پہلی چیز جو امانت میں شامل ہے وہ ہماری زندگی ہے جو ہمیں ملی اسی طرح ہمارا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک یہ اللہ کی امانت ہے ہماری ملکیت نہیں ہماری آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے کان جن سے ہم سنتے ہیں ہماری زبان جس سے ہم بولتے ہیں ہمارے ہاتھ جس سے ہم مختلف کام کرتے ہیں ہمارے پاؤں جن سے ہم چلتے ہیں یہ سب امانت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فصل اکرم سے ہمیں عطا کیے ہیں اس لیے اپنی زندگی اور جسم جان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنے ہی سے اس امانت کا حق ادا ہوگا وگر نہ ہم خیانت کے مرتقب ٹھائیں گے اور یاد رکھئے امانت کا تعلق کسی چیز یہ پیسو سے نہیں بلکہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کے ساتھ کوئی حق متعلق ہو اور جس کی حفاظت اور مالک کی جانم ادائیگی انسان پر لازم ہو اسی بنا پر کہا جائے گا کہ عالم کے پاس علم امانت ہے استاد کے پاس شاگرد امانت ہے حاکم کے پاس اقتدار امانت ہے باپ کے پاس اس کی اولاد امانت ہے الغرض انسان کا جسم اور اس کے آزا اس کے پاس امانت ہیں تو دوستوں آج مسلم معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ جھوٹ خیانت مکرو فریب اور دھوکہ جیسی بری آدات کی قباحت ہمارے ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے اور ان جیزوں کو ہنر اقلمندی اور ہشیاری کا نام دیا جانے لگا ہے ظاہر ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ معصیت اور گناہ کی قباحت ہی دل سے نکل جائے اگر ہم واقعی اسلام کے سچے نام لیوا ہیں اور ایک اچھے محذب انسان کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بھولے ہوئے سبب کو دھورانا ہوگا اسلامی تعلیمات صداقت و امانت کو اپنانا ہوگا جن پر عمل پیرا ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں معاشرے میں بھی عزت اور قدر کی نگاہ سے دکھا جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہیں ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ